عام انتخابات کی نتائج کو لکھ کر اب الیکشن کمیشن کی کارکردگی پر بھی سوال اٹھنے لگے ہیں ای وی ایم مشینوں کو لکھ کر سوال اٹھنے لگے ہیں یہ سوال پہلے سے رہے ہیں اور اسی تناظر میں بھارت مکتی مورچہ نے ای وی ایم اس کے ساتھ بڑے بیمانے پر چھرچار کرنے کا الزام آیت کرتے ہوئے اس کی جانچ کا مطالبہ کیا ہے پیش ہے دہلی سے منصفیری کی یہ قاس ریپورٹ جانچ بوٹنگ مشین یعنی ای وی ایم کا استعمال بھارت میں عام انتخاب اور ریاستی اسیمبلیوں کے انتخاب میں جذبی طور پر انیس سو ننیانوے سے شروع ہوا تھا اور دوہزار چار سے اس کا مکمل طور پر استعمال ہو رہا ہے واضح رہے کہ ای وی ایم سے پرانی بیلٹ نظام کے مقابلے بوٹ ڈالنے کے وقت میں کمی آتی ہے اور کم وقت میں نتیجے کا اعلان بھی کرتی ہے کہا جاتا ہے کہ ای وی ایم کے استعمال سے جالی بوٹنگ اور بھوٹ قبضہ کرنے کے واقعات میں کمی آتی ہے لیکن اس بار ای وی ایم کتنی مستنند ہے اس پر بھی سوال اٹھنے لگے ہیں ملک کے کئی حصوں میں کچھ سیاسی پارٹ یا ای وی ایم کو قابل اعتماد ماننے سے امکار کر رہی ہے ڈلی میں ایک پریس کانفرنس کو خطاب کرتے ہوئے بھارت مختی مورچہ کے ستر ویمن میشنم نے الیکشن کمیشن پر بھی سوال اٹھائے ہیں چناؤ کے جو ریزلٹ ہیں اس کے ریفرنس میں ہمارے من میں ایک قریب پرکار کی آشن کائے ہیں اور ان آشن کاؤں کا بہت بڑا کارن ہے وہ کارن یہ ہے کہ بہت جگہ پرشاشنی کمیشنری کے دوارہ بہت زیادہ گڑھ بڑیا جو ہے کی گئی اور اس کی جانکاری ہمارے پاس میں فیکٹ کے طور پر اکھلت ہے فیکچوال کے طور پر جیسے مہرسٹہ میں ناندیڑ ایک چناؤک شتر ہیں جا ایک شیف مینسٹر رشوک چوان چناؤ لگ رہے تھے تو وہاں آپ کی گتویدیوں کے بارے میں ہمارے پاس بہت ساری ایسی جانکاری ہے کہ پرشاشنی کمیشنری جو ہے وہ ان کے فیور میں کام کر دیتے ہیں اور بہت ساری کمپلینٹس ہم لوگوں نے اس سمیں ان لوگوں کو دینے کے بعد بھی اس کمپلینٹ کے ریفرنس میں کچھ بھی نہیں کیا صحافیوں سے بات کرتے ہو ان کا کہنا تھا کہ ہارنے والے زیادہ تر امیدوار بی جے پی کے امیدواروں سے صرف ایک یا دو لاکھ ووٹوں سے ہارے ہیں جو چھیل چھاڑ کے بغیر ممکن نہیں تیسرا آکڑا جو ہے ابھی EVM مشن کے بارے میں دو جگہ سے آکڑوں کے بارے میں جانکاری ہے اور EVM مشن کو ٹیمپرینگ کرنے کے سبمند میں وارانشی سے سری باستو نام کا ایک ویجے پی کا کارکر تھا EVM مشن لے کر کے بیٹھا ہوئے تینچار اس کا فوٹوگرافز ہمارے پاس میں ہے اور یہ چناؤں کے پہلے کا فوٹو ہے اور دوسری جگہ ایک آندرپدیش میں پرشاشن کے اندر جو ادھیکاری ہے ہو سکتا وہ ایماندار رہا ہو اس کو پتا چلا ہو اس نے وہ مشن جو ہے RTI کارکرتہ کو دیا RTI کارکرتہ نے اس مشن کو لے کر TV9 کے اوپر پردیشن کر کے دکھائے گی دیکھو یہاں کس طرح سے تو کب ہے یہ ہو رہی ہے الیکٹونک ووٹنگ مشن کی اگر بات کرے تو EVM کبھی تنازعات سے آزاد نہیں رہی لیکن ملک کے الیکشن کمیشن نے ہمیشہ سے اسے قابل اعتماد مانا ہے لیکن اس بار کسی ایک پارٹی کا اتنی بڑی اکثریت میں آنا اور عوام کے ساتھ ساتھ الیکٹونک ووٹنگ مشین یعنی EVM کا استعمال بھارت میں عام انتخاب اور ریاستی اسیمبلیوں کے انتخاب میں جذبی طور پر عام انتخابات میں EVM مشین کی کارکرتگی سے مطالق رکن راجہ سبا محمد عدیب نے سنسن قیس بیان دیا ہے محمد عدیب نے انتخابات میں EVM کے پاسورٹس کو ہیک کرنے کا الزام آیت کیا ہے انہوں نے کہا کہ EVM کے پاسورٹس ہیک کرنے کے سبب اس طرح کی نتائج آتے ہیں اس سلسلے میں منسی ٹیوی کی نمائندے نے باتچیت کی ہے محمد عدیب سے آئیے دیکھتے ہیں اس کی تفصیل سبا چناؤ کے بعد EVM مشین کی کارکرتگی پر سوال اٹھنے لگا ہے ہمارے ساتھ باتچیت کرنے کے لئے موجود ہیں راجہ سبا ایم پی محمد عدیب صاحب محمد عدیب صاحب آپ EVM مشین کے تعلق سے کیا کہیں گے جو آپ ایک طریقے سے سوال اٹھا رہے ہیں دیکھیں ہمارا پورا یقین یہ ہے کہ یہ الیکشن اس مشین کی تحت ہیک ہوا ہے ہیک کا مطلب یہ ہے کہ کمپیوٹر کے سائنس میں کوئی کسی کے پاسورٹ کو ہیک کر سکتا ہے کوئی کسی کے ڈاٹا کو جمع کر سکتا ہے اور یہ کام بہت بہت ہی ہوشیاری سے کیا گیا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ چار لاکھ سے کم کسی بھی بی جے پی کنڈیڈیٹ کو ووٹ اتر پردیش میں نہیں ملا ہے میں اپنی کانسونسی کی بات کر رہا ہوں میرے یہاں پانچ لاکھ ہندو ووٹ پڑا اور چار لاکھ مسلم ووٹ پڑا پانچ لاکھ ہندو ووٹ میں سے چار لاکھ ستر ہزار بی جے پی کو دیا گیا اور سارے مسلم ووٹ آپ ملا لیجئے تو وہ دو لاکھ پیسٹھ ہزار بنتے ہیں اب وہ باقی ووٹ کہاں گئے کیا اس ملک میں کیا ایسا وقت آ گیا ہے کہ مسلمان موڈی کو ووٹ دے دے گا اپنی پاپولیشن کا تیس پرسنٹ کا موڈی کو ووٹ ڈال دے گا یہی شکل مرضفر نگر میں ہوئی ہے ہم ساری سیٹوں پر جہاں مسلمان کی اکثریت تھی یا بہت بڑی تعداد میں تھے ان کی ووٹوں کو ہم تلاش کر رہے ہیں اور ہمارا پورا یقین یہ ہے جیتنا ہارنا ہمارا ہم مان سکتے ہیں ہم ہار گئے لیکن ہم یہ نہیں مان سکتے کہ وی کے سنگ جو کہ مغازی عباد سے الیکشن لڑیں پانچ لاکھ ستر ہزار ووٹ پا جائیں اور راج ببر کی زمانت ضبط ہو جائے ہم یہ مان لیں کہ ان ناؤں میں ساکچی مہاراج تین دن کے لیے گئے پانچ لاکھ اسی ہزار ووٹ مل گئے انلوٹ انڈن جو تین لاکھ سے جیتی تھی تین لاکھ تیس ہزار سے ہار گئی اور جو لوگ تین لاکھ یا دو لاکھ سے جیتے ہیں آپ سمجھتے ہیں سیاست سکسٹی سیون سے میں الیکشن میں حصہ لے رہا ہوں الیکشن لڑاتا رہا ہوں کیا آج تک کسی کو پچاس ہزار سے بھی جیتا ہے تو چڑیا پہچان لیتی کہ جیت رہا ہے اگر یہ دھائی لاکھ سے جیت رہے ہوتے راج ناظ سنگھ لکھنوں میں تو ان کی چاند پر پسینے نہیں آئے ہوتے یہ کلوے جواد کیا نہیں گئے ہوتے یہ فرنگی مہلی کیا نہیں گئے ہوتے یہ بھاگتے پھر رہے تھے یہ ہو رہا تھا کہ دس بیس ہزار سے جیت یہ ہار ہوگی مرلی منہور جوشی کا یہی حال کانپور میں تھا ہمارا جیسوال تین ٹرم سے جیتے کبھی بھی انہوں نے سوا دو لاکھ دھائی لاکھ سہارہ بوٹ نہیں پائے اب کی ساڑھ تین لاکھ بوٹ پائے اور دھائی لاکھ سہار گئے یہ ہے کیا یہ مرد لیکن اب بی جے پی کا کہنا جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ قلب جواد صاحب کے پاس یا فیرنگی مہلی کے پاس راجنات سنگھ گئے تھے تو کیا اس کا اثر پڑا مسلم ووٹ بینک پر جو کہ مسلم ووٹ بینک بی جے پی کا کہنا ہے کہ مسلم ووٹ بینک اس بار بی جے پی کے ساتھ آیا تھا یہ صرف ان کا جھوٹ ہے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں نے ووٹ دیا ہے مسلم ووٹ ہیک کیا گیا ہے جو تھرڈ فرنڈ کے جتنے لوگ تھے ان کے ووٹ ہیک کیے گئے ہیں دیکھئے سب کو معلوم تھا سونیا گاندھی کئی لاکھ سے جیتیں گی راہل گاندھی کئی لاکھ سے جیتیں گے ملائم سنگھ کئی لاکھ سے جیتیں گے لیکن کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ ساکشی مہراج دھائی لاکھ سے جیتیں گے کوئی بتا سکتا ہے کہ راجنات سنگھ اور ملائم سنگھ